غزام اسرائیل اور الجہاد الاسلامی تحریک اور دیگر فلسطینی گروپس کے درمیان جنگ بندی کا سمجھواتہ تیپ آ گیا اور اس پر عمل درامت بھی شروع موجود چکا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی دو دنوں تک جاری رہنے والی شدید لڑائی کے بعد عمل میں آئی ہے جس میں بتیس فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں تشدد کا آغاز اسرائیل کے جانب سے پی آئی جے کی اہم کمانڈر بہا عبدالعطا کو ہلاک کیے جانے کے بعد ہوا ہے اسرائیل کا الزام ہے کہ فلسطین اسلام جہاد گروپ نے اسرائیل پر چار سو سے زائد راکٹ داغے جس سے متعدد سہہونی فوجی زخمی ہوئے ہیں جس کے بعد پی آئی جے کے اہداف کو نشانہ بڑھانے کے لیے فضائی حملے کیے گئے ہیں جس سے بیس سے زائد جنگ جو مارے گئے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کے بعد اقوام متحدہ کے مشرق وسطہ کے ام مندوب نکولی ملڈونف نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور مصر نے غزہ کو خطرناک جنگ کی طرف جانے سے روکنے کے لیے سخت محنت کی ہے غزہ کی وزارت سہت کے مطابق اسرائیلی کاروائی میں بتیس فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں دوسرے جانب اسرائیل میں ترے سٹ زخمی افراد کا علاج جاری ہے